بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں مجھے معاف کر دیں کہ بہت وقت لگ گیا مجھے ان تمام وظائف کو آپ تک پہنچانے میں کیونکہ عملیات کی طرف ہم نے قدم رکھا اور اس چیزوں کی آپ کو بہت ضرورت تھی تو اس کے لئے لیٹ ہو گئے اس کے لئے معذرت کیونکہ کمرٹ سپوکس میں جیسے جیسے ہی سوال آتے ہیں ہم ان کے مطابق وظائف پیش کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں کوئی بھی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ تین دن وقت ضائع کیے ہوئے تین دن کا وظیفہ ہے یہ آپ کریں انشاءاللہ کیسی بھی خواہش ہو کوئی سی بھی خواہش ہو پوری ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اور رحمان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھیں لائن سے تین لائنیں بھریں الرحمان جتنی مرضی دفعہ آپ لکھے جائیں آپ لکھ لیں تو کوشش کریں کم از کم تیتیس مرتبہ الرحمان کو لکھ لیں اب الرحمان کا جو آپ نے نقش تیار کیا ہے یا جو آپ نے کاغذ کے اوپر لکھا ہے اس کے اوپر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے ہرے رنگ کے کپڑے کے اندر اس کو چھپا لیں ہرے رنگ کے کپڑے کے اندر کوئی اتر لگائیں کوئی خوشبو لگائیں اس کو لگا کے ہرے رنگ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے بس جو بھی آپ کی خواہش ہیں بس آپ نے تیتیس مرتبہ آپ نے الرحمان پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی خواہش کے لئے دعا کر کے اللہ پاک سے جو بھی خواہش ہیں جیسی بھی خواہش ہیں آپ پڑھو اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر دم کرو اور پھوک مارو پورے جسم کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کی خواہش آپ کی خواہش کو پورا اللہ پاک کی رحمت سے کیا جائے تو آپ نے بس یہی کرنا ہے ٹھیک ہے پر ایک بات یاد رکھیں اگر یہ وظیفہ نو آٹھ نو یا دس جب آپ حج کا وقت ہو تب بھی کرو تو یقین مانے بہت جلالی تو نہیں کہہ سکتے لیکن عظیم وظیفہ ہے آپ اس کی قدر جانیے گا ٹھیک ہے بہت پیارا وظیفہ ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت خوشبو جو بھی آپ لگاؤں گے اپنے اوپر بھی وہ خوشبو ضرور لگانا تاکہ اس کا اثر ہو یہ وظیفہ آپ بچیوں کی شادی کے وقت بھی کر سکتے ہو رشتے آنے کے لئے اچھا اس کو رکھنا کہاں ہے جہاں رستہ گزرتا ہو رستہ گزرتا ہو لوگ آتے جاتے ہو تو جب آپ بچی کی شادی کے لئے یہ وظیفہ کرو تو رستے میں رکھو تاکہ گھر میں رحمت ہو اور رشتے کے لئے لوگ آئیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کوئی تکلیف ہے تو پھر اس وظیفے کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اپنی جیب میں بھی ہرے کپڑے میں لے پیٹ کے خوشبو لکا کے رکھنا پڑے گا آپ کو تو جیب میں تو بے حرمتی بھی ہوتی ہے بے عدبی بھی ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھیں لیکن ایک دفعہ روز آ کے آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے اپنے پاس رکھا کریں تکے کے نیچے بھی آپ پانچ سے دس منٹ رکھ سکتے ہیں یا صبح تک رکھ سکتے ہیں بہت نیا وظیفہ ہے اس کی قدر جانیے گا یقین مانے اس سے بلند وظیفہ آج تک نہیں میں نے کسی کو بتایا نہ کسی کو بتاتے ہوئے دیکھا کیونکہ یہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے خواتین آتی ہیں تو یقین مانے کہ بچیوں کے رشتوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو یہ وظیفہ دیا جاتا ہے اور حج کے دوران اگر کوئی خواہش آپ نے پوری کروانی ہو تو یہ ضرور ان دوران آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے وہ جہاں کہیں اسے پاتا ہے اسے اپنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس چیز پر غور کریں کہ کہیں سے بھی کوئی عداب کوئی چیز بھی آپ کو ملے آپ فوراں اس کو اپنا لو اور اس کو شیئر کرو لائک کرو کمیٹس کریں آپ اس کے اوپر آپ ہم سے اپنے لیے بھی کوئی وضائف پوچھ سکتے ہیں پتہ کروا سکتے ہیں استخارہ کروا سکتے ہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آکے اور ہمارے ای میل پر بھی بات کر سکتے ہیں اجازتیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جدو کی پہلی علامت روڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھ جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سرباری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے ر ان کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان س کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹ کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہو اپنے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں